میں نے ذکر کیا تھا ایک چڑھائل کا تو ایک سابق صحافی کہہ لیتے ہیں سابق کیا وہ اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کے بھی جو ہے وہ صحافت کر ہی رہے ہیں اچھے خاصے ویوز لے لیتے ہیں آپ ہمیشہ یوٹیوب جنرلسٹ کے خلاف رہتے ہیں سپورٹس جنرلسٹ کے تو یہاں پر انہوں نے بات کیے جی سپورٹس کے بارے میں تو جب وہ چینلز پر ہوا کرتے تھے وہ ہر چیز کے بارے میں بات کر لیا کرتے تھے اکثر ٹیلی فون بھی بات کر لیا کرتے تھے اکثر بریک میں بھی بات کر لیا کرتے تھے کہ جی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا پوچھنا ہے کیا نہیں پوچھنا ہے لیکن اب وہ یوٹیوب پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ جی یو ایسے والا میچ فکس تھا بابر نے اس میچ کے بدلے میں جو ہے وہ ایک آڈی ایٹران لی ہے جو کہ سات اٹھ کروڑ کی ہوتی ہے اور ان کے بھائی نے انہوں نے گفٹ کی تھی دو تین دن پہلے کی بات تھی لیکن اس پہ بابر نے بھی جو ہے وہ ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں کیس کرنے لگا ہوں اس وجہ سے میں نے کہا کہ اس بات کی یہاں پر وضاحت ضروری ہے آپ بھی کھیل چکے ہیں اور آپ دوہزار دس کی ٹیم کا حصہ تھے یقیناً الزامات جتنے اس وقت لگے تھے اتنے تو اب لگے بھی نہیں اور اس وقت ثابت بھی ہو گئے تھے تو میں نے سوچھا آپ کا موقع بھی اس بارے میں لے لیا جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا اس ٹڈل کے پاس جو ہے وہ انفرمیشن بلکل کریکٹ ہے اگر نہیں ہوئی تو بابر تو آپ کے اگیس جا رہا ہے کورٹ کے اندر اور میرا پتا ہے میرا لیوگو سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جب ورلڈ کپ سے ٹیم ہارتی ہے ہر کوئی دیکھیں کرکٹر کا کام ہے کرکٹر سے سوال پوچھنا اگر آپ کے ٹیم نے پرفارمس اچھی نہیں کی تو کتنے کرکٹرز ٹی وی چینل سے بیٹھے ہیں ان کے یوٹیوب چینل ہیں سوشل میڈیا ان کا کام ہے کرکٹر سے پوچھنا ان کا کام ہے سوال سابق کرکٹر ہے ان کا کام ہے کرکٹ بورڈ سے سوال کرنا یہ جو صحافی جو اس میں پولٹکس میں ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہے جب پاکستان ٹیم ورلڈ کپ میں ہارتی ہے کون کی سٹوڑا ہل انہیں بتاتی ہے میرا کہنے کا مقصد ہے آپ کا کوئی کام نہیں ہے بھائی کرکٹر کے اوپر الزامات لگانا یا کرکٹر کے اوپر کچھ کرنا ٹھیک ہے سیدھی بات یہ ہے کہ ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں ستر پچتر سال ہو گیا یہ ملک بنا ہوا صحیح ہے ہم نے کبھی سیاست کے اوپر بات کی ہم نے کبھی کسی بھی کرکٹرز کی ایک مجھے شو بتا دے کسی نے پولٹیشن کے اوپر کوئی بات کی نہیں بلک ایک ہی تھے وہ پرائم انسٹر بن جائے ٹھیک ہے پولٹیشن کو پر کسی نے بات نہیں کی مجھے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پتا ہے کہ کافی کرکٹرز ایسے ہیں جن کو بہت زبردست پولٹکس آتی ہے ٹھیک ہے وہ نہیں آنا چاہتے پولٹکس میں کیونکہ جو حالات ہیں یہاں پہ ہم نے تو اور شاید وہ کرکٹرز کو آپ پولٹیشن سے زیادہ اس کو سمجھ ہو پولٹکس کی ہم کیوں یہ کام نہیں کرتے کیونکہ ہماری فیلڈ نہیں ہے ہم کہتے ہیں سیاستدان سیاستدان کو ہی سنبھالے کیونکہ ہمیں بھی پتا آپ نے جو اس ملکہ حال کیا ہے لیکن ہم کرکٹر اس پر ڈسکس نہیں کرتے لیکن ایک بات تو ہے نا بات یہ ہے سات آٹھ کروڑ روپے کی گاڑی کان سے لے بات سیدھی یہ ہے دیکھیں انہوں نے الزام لگایا ہے بابر آزم کوٹ میں جا رہا ہے اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو آپ دکھا دیں لیکن میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک چیز بتا دوں بہت اچھا فیصلہ کی ہے بورڈ نے بھی اور بابر نے بھی کیونکہ یہ بابر سٹپ اٹھائے گا تو اس کے بعد جب آپ کسی کرکٹر کے اگیس اس طرح جائیں گے پلس کرکٹ بورڈ اس کے پیچھے ہوگا تو وہ بڑا دلیری سے جا کے کوٹ میں کیس کر سکتا ہے دیکھیں بات سیدھی یہ ہے ہمیں بھی پتا ہے فکسنگ ہوئی سپورٹ فکسنگ ہوئی میچ بیچے گئے لیکن اب مجھے بتا دے کون سا ایسا پلیئر ہے میچ فکس کرے گا کون سا ایسا پلیئر ہے سپورٹ فکسنگ کرے گا اگر آپ بابر پہ وہ الزامات لگا رہے ہیں تو بابر کے اکیلا میچ فکس کر سکتا ہے اکیلا تو کوئی نہیں کر سکتا یا تو اس کی بیٹنگ سے اندازہ لگائیں کہ وہ سلو کھیلا ٹھیک ہے اس طرح تو میں ورلڈ کپ میں پچھتر بیٹسمنوں کی بتا دوں کہ وہ سلو کھیل رہے ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں تو یہ جو چیزیں ہیں نا بھائی ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنی دکان چمکانے کے لیے اس قسم کی عرکتیں کر دیں بابر کے پاس ہے 8 کروڑ کی کیا وہ 25-30 کروڑ کی گاڑی لے لے گا اس کے بعد اتنے پیسے ہوں گے 25-30 کروڑ کی گاڑی لے گا 8 کروڑ پہ اس کیلئے کیا ہے اور اگر اس کو کوئی گفٹ بھی کر رہا ہے تو اس کی مرضی گفٹ کر رہا ہے وہ بھائی سیدھی بات ہے پاکستان میں اس ٹیم پاکستان میں سب سے بڑا پلیئر ہی ہوئی ہے ایک تو کپتان ہے آپ کپتان کے اوپر انزام لگا رہے ہیں صحیح ہے تو میرے ساتھ سے بابر نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے سپورڑ میں جا رہا ہے جانا چاہیے آپ بیزتی کر رہے ہیں بھائی بابر آزم کی اور مطلب یعنی دیکھیں اس چیز کے علاوہ میں کیوں فائٹ کر لڑتا ہوں بابر آزم کے لیے میں کیوں لڑتا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں تم اس کی کیوں بات کرتے ہو میں اسی لئے اس کی بات کرتا ہوں ہر بندہ اپنی دکان چمکانے کے لیے اس کے اگیز بلا وجہ جاتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں میڈیا میں رہوں سرخیوں میں رہوں میری واوہ ہوتی رہے میں ڈسکس میرے بارے میں ہوتا رہے یہ بابر آزم کو جان بچ کے اڑایا جاتا ہے جان بچ کے اس کے اگیز باتیں کی جاتی ہیں کہ یہی ہے یہی ہمارا یوٹیوب چینل چلائے گا یہی ہمارا ٹویٹر چلائے گا اس کی باتیں کریں گے یہی سب کچھ کرے گا یاد آپ کو میں نے کچھ دن پہلے بات بولی تھی کہ ہمارے کچھ کرکٹرز ہیں یا اور جو یوٹیوب چینل چلاتے ہیں جو جن کی گھر کا سودہ اسی کی وجہ سے چلتے ہیں تو میں نے اس لیے باتیں کی بلکل آپ نے کہا تھا اس لیے میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا کہ یہ یوٹیوبر کی ایک بات آئی ہے کیونکہ اب وہ کسی چینل پر تو ہے نہیں اس لیے یوٹیوبر ہی کہلائیں گے نہیں میں نے وہ بھی کافی دفعہ دیکھا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے کرکٹرز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو بھئی آپ لوگوں کا کام تھوڑی ہے اگر ہم کرکٹرز بھی آپ کیا گیس جانے لگے تو پھر کیا مطلب پھڑے ہی ہونا نا آپس میں ہاں وہ پھر تو لمبی گیم ہو جائے گی سر جس کا جو کام ہے نا وہ اس کو کام کرنے رہے ہیں بس ٹھیک ہے جی جس کا کام اسی کو ساجے اگر آپ نے الزام لگایا ہے ثابت کر دی دیئے سر ہم بھی معذرت کر لیں گے اگر الزام صحیح ہے تو لیکن الزام صحیح نہیں ہے کیونکہ پروف نہیں ہے میں آج یہ بھی بتا دوں اگر یہ الزام صحیح ہوا تو سر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہاں یہ سو فیصد کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں میں کیونکہ چڑیل ان کو بتاؤ بھئی صحیح ہے کہ نہیں کیونکہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ الزامات صحیح ہو گئے تو بھائی میں تو نہیں چھوڑوں گا بابر آزم کو میں تو جتنا سپورٹ اس کو کرتا ہوں میں تو نہیں چھوڑوں گا اس لیے میں نے بولا ہے کہ بابر آزم آپ بہت اچھے ہوئے کوٹ میں گئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے اور اگر آپ کے پاس بھی پروفز تھے تو پروفز آپ کو دکھا دینے چاہیے چھوڑا ہیل چھوڑا ہیل خیر چلیں اب زیادہ بحث نہیں کرتے چھوڑتے ہیں اب جب بابلہ کوڈ میں پہنچ چکا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے جب ورڈکٹ آئے گی ہے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے